بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بلکم بیک تو میرے چائنل آج ہم آپ کے ساتھ بہت مزیدہ ریسپی شیئر کر رہے ہیں چائنیز بریڈ رول جو کہ بچوں کو لنچ باکس میں دیے جا سکتے ہیں اور سپیشلی رمضان آ رہے ہیں سہری اور افتاری کے لئے تو چلے آئیں بنانا شروع کرتے ہیں یہ میرے پاس بریڈ ہے تقریبا ساتھ آٹھ سے دس تو میں اس کے کنارے کٹ لوں گی کچھ اس طرح سے کنارے کٹ کے تو یہ میں نے سارے رکھ دیا ہیں تو یہ کنارے میں زائع نہیں کروں گی اس کے میں بریڈ کرمز بنا لوں گی تو یہ دو طرح سے بن جائیں گے یا تو آپ لوگ جیسے میں تھیلی میں ڈال کے تو اس کو بیل رہی ہوں تھوڑا سا فلیٹ کرنا ہے اسے ایسے کر لیں یا پھر اسی طرح سیپرٹ کر سکتے ہیں تھیلی کے بغیر جو میتھڈ آپ لوگوں کو سان لگے وہ کر لیں تو اسی طرح میں سارے یہ بریڈ فلیٹ کر لوں گے بس یہ دیان رہے کہ بریڈ بہت زیادہ بوباسی نہ ہو تازہ بریڈ ہو تو یہ میرے پاس ایک کپ شرادڈ چکن ہے جس کو میں نے نمک ڈال کے اُبار لیا تھا تو میرے پاس یہ فائیو ٹیول سپون میونیز ہے یہ بھی میں چکن میں شامل کر دوں گے اور وان فورٹ ٹی سپون نمک اور وان ٹی سپون کالی میچ اور وان ٹی سپون ہی کوٹی ہوئی لال میچ ہے تو یہ میں ڈال دوں گے اور یہ میرے پاس چلی ساوس وان ٹیول سپون اور کیچپ وان ٹیول سپون اور یہ چیز فائیو ٹیول سپون یہ میرے پاس موزریلا چیز ہے جو میں نے گھر میں ہی بنائی تھی ہوم ایڈ ہے انشاءاللہ اس کی بھی ریسپی میں جلدی ہی شیئر کروں گی تو یہ مکس کا لی ہے میں نے تو اب میرے پاس دو تین ٹیول سپون شملہ مرچ بند کو بھی اور گاجر بری کٹی ہوئی تو یہ سب میں ڈال کے تو دوبارہ سے اچھے سے مکس کا لوں گی کیچپ اور میونیز کی ریسپی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو میں اس کا لنک اور ڈسکریپشن میں دے دوں گی یہ میرے چینل پہ پہلے سے موجود ہے بریڈ کا ایک پیس لے کے اس کی ایک سائیڈ پہ وہ مٹیریل رکھ کے چکن والا تو اس کو اچھے سے بند کر دیں گے اس طرح اس طرح سے میں سارے بنا بنا کا رکھتی جا رہی ہوں تو اس کا دوسرا میتھڈ بھی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا رول بنا کے اگر یہ بریڈ تھوڑی سخت ہویا ہے نہیں ہی سے جوڑ رہی تو اس طرح سٹیک لے کے اس کے کناروں پہ لگا کے فرائی کر سکتے ہیں تو یہ دو اندر انڈے لے لیے میں نے تو رول کو اس میں ڈپ کیا اور یہ بریڈ کرم جو ابھی کنارے بچے گئے تھے تو میں نے اس کے بریڈ کرم بنا لیے تو اسی طرح میں یہ سارے بنا بنا کے رکھتی جا رہی ہوں یہ ڈبل کوٹنگ بھی کر سکتے ہیں مگر میں سنگل ہی کر رہی ہوں اگر آپ کو پسند ہے ڈبل کوٹنگ کر لیں اس پوائنٹ پہ آپ فریز کر سکتے ہیں تو اب میں پین میں تھوڑا آئیل ڈالوں گے اور اسے فرائی کر لوں گے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر ضرور کریں اور ویڈیو انٹ تک دیکھا کریں یہ میں نے اس کی سائیڈ جینج کر لی ہیں تو یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے لک وائز کتنی اچھے لگ رہے ہیں اور یہ کھانے میں بھی مزدار ہوئے تو ہمیں اجازت دیں دعا میں یاد رکھیں جلدی ملیں گے آسان اور مزدار ویڈیو کے ساتھ اللہ آفیز آفیز